اکبر لون کے بعد نیشنل کانفرینس کے ایک اور پاکستان پرست لیڈر سامنے آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید نیشنل کانفرینس میں پاکستان پرستے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے ایک ریپورٹ دیکھیں نیشنل کانفرینس کے لیڈر لگاتار متنازہ بیان دے رہے ہیں اس سلسلے میں اب جاوید رانہ کا بھی نام شامل ہو گیا ہے جاوید رانہ نے ایک بار پھر پاکستان پرستی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم کے خلاف غیر مناسب باتیں کہیں وہ مینڈھر میں ایک انتخابی مجلس کو خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو سبھی پاکستان مرداباد کنارے لگاتے ہیں موڈی مرداباد کنارے کوئی نہیں لگاتے اگر میرا بس چلے اگر مجھے اتنا اللہ تعالیٰ اکردار دے تو میں اس دیش کے پردھان منطری کے خلاف جتنے بھی قتل ہوئے ہیں جمعہ کشمیر میں اور دیش میں میں اس کو قتل کے کیس میں اندر ٹھوک دوں جاوید رانا یہی نہیں رکے انہوں نے ملک کے صحافیوں پر بھی کئی الزام لگائے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس پاور آ جائے تو وہ پی ایم اور ملک کے میڈیا کو جیل میں ڈال دیں گے دوسرے قاتل کون ہے دیش کی میڈیا اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں اگر مجھے پاور ملے طاقت ملے میں دیش کے پردان منطری کو اندر ٹھوکوں اور اس کے ساتھ یہ جو میڈیا ہے جو نفرتیں پھلا رہی ہے اس دیش میں ایک پٹیکل کمیونٹی کے خلاف نفرتیں پھلا دیا یہاں پاس کے دلی میں میں ہم سب کو اندر کروں لیکن کاش اللہ تعالیٰ وہ وقت کلا ہے نیشنل کانفرنس کے لیڈر جعوید رانا نے وزیر اعظم موڈی پر کئی شہبناک بیان دیئے بدھ کو میڈھر میں رانا نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی چلے تو وزیر اعظم موڈی پر ملک بھر میں ہوئے قتل کا کیس لگا دی رانا نے قتل کے کیس میں وزیر اعظم کو اندر ٹھوکنے کی بھی بات کہی ویورو ریپورٹ ڈی میڈیا اور وہیں انسی لیڈر جعوید رانا کے پی ایم پر متنازر بیان کی چار طرف مضمت کی جا رہی ہے بی جے پی نیتو رانا کے خلاف کانون کاروائی کی مانگ بھی کی ہے یہی کہوں گا کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کے اوپر یہ بات بڑی فٹ بیٹھتی ہے جو سامنے ہیں لوگ اسے برا کہتے ہیں جو سامنے ہیں لوگ اسے برا کہتے ہیں جسے دیکھا نہیں اسے خدا کہتے ہیں میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو انڈر جو بھی گورنمنٹ چاہے ان کو سجا دے ان کو پی ایسے کے انڈرل بک کرنا چاہیے اور ان کو الیکشن نہ لڑیں ایسی کوئی وستہ بننی چاہیے اور میں یہ سٹرانگلی فروغ عبداللہ صاحب کو بولوں گا کہ آپ ایک دم امیڈیٹ ان کو اپنی پارٹی سے برخواس کر دیں اور ان کو الیکشن لڑنے کے سارے ان کے رائٹس چھن لیے جائیں بڑا انفورشنیٹ ہے اور ایسے لوگ جو بھی ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کو امیڈیٹلی دے شوڑ بی بکٹ انڈر لا دے شوڑ بی پٹ بہائنڈ بارس اور دے شوڑ بی یہ میکنیزم کہ آگے سے وہ الیکشن نہ لڑ سکیں کیونکہ ایک امیلے ہوکے اتنا ڈپٹی سیکٹری ہوکے لیجلیٹر کانسل کا اور ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایک تو جہالت تو ہے ہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کی فرسٹیشن ہے کیونکہ یہ لوگ جو انوانٹڈ لیے ملے بن جاتے ہیں ان کو نہ اپنے سویدھان کا پتا ہے نہ پرائیم نیسٹر کی چیئر کا پتا ہے نہ اس کی مریادہ کا پتا ہے اور نہ ڈگنیٹی کا پتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کڑے سے کرے کانون ہماری ریاست میں بھی ہیں ان کو بک کرنا چاہیے میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں میں تو کہوں گا کہ جو بھی سوسائیٹیز ہیں ان کو نوٹ لینا چاہیے ان کو سوشل بائکورٹ کرنا چاہیے irrelevant people speaking irrelevant languages should not be taken seriously